اسلام علیکم ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے آمر لیاقت صاحب کو جنہوں نے ایک بڑی ہی شاندار زندگی گزاری اس دنیا میں اور آج اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے ہیں تو ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ پانچ جلائی انیس سو اکتر کو پیدا ہوئے اور نو جون دو ہزار بائی میں اس دنیا سے پردہ کر گئے آمر لیاقت صاحب ایک پاکستانی سیاستدان کالم نگار اور ٹیلی ویجن میزبان تھے یہ ایک عالی درجے کی ٹی وی اینکر تھے ان کا شمار دنیا بھر کے پانچ سو با اثر مسلمانوں میں ہوتا تھا اور یہ پاکستان کی مشہور شخصیات میں شامل تھے ان کو بے شمار بار میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ڈاکٹر صاحب دو ہزار اٹھارہ سے اکتوبر دو ہزار اکیس تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے اور بلاخر پاکستان تحریک انصاف سے استیفہ دے دیا ڈاکٹر صاحب پرویز مشرف کے دور میں وزیر برائے مذہبی امور بھی رہ چکے ہیں ان کی تین بیوییں تھی اور ان میں سے ایک بیوی ان کے ساتھ نہ تھی ان کے آخری وقت میں کیونکہ آمر لیاقت نے کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے طلاق دی ہوئی تھی ان کی پہلی بیوی کا نام سیدہ بشرا اقبال ان کی دوسری بیوی کا نام توبہ آمر اور تیسری بیوی کا نام دانیا شاہ ہے ان کی پہلی بیوی سیدہ بشرا اقبال سے ان کے دو بچے ہیں جن میں ان کی بیٹی دعا آمر اور بیٹا احمد آمر شامل ہیں باقی دوسری بیگمات میں سے ان کی کوئی الاد نہیں ہے یہ کراچی کے مقامی تھے اور ان کے والد شیخ لیاقت اور والدہ کا نام سلطانہ تھا یہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھے انہوں نے دوہزار دو میں اپنا پہلا الیکشن لڑا ان کی ڈگری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈگری انہوں نے سیاست میں آنے کے لیے خریدی تھی خیر یہ پاکستان ہے یہاں سب چلتا ہے ان کے مشہور ٹی وی شوز میں سہر و افطار شامل ہیں کچھ وقت کے لیے ڈاکٹ صاحب نے ایروائی ڈیجٹل کے لیے بھی کام کیا اس کے بعد جیو پر ان کا ایک بڑا ہی مشہور شو تھا جس کا نام تھا ایمان رمضان اور انام کا یہ شوز ان کے قابل زکر شوز ہیں لوگ صاحب نے کچھ کتابیں بھی لکھی جن میں سے ان کی کچھ بکس کے نام یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلی کتاب جو ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی میری آواز سارے زمانے کی آواز ہے دوسرے نمبر پر ہے اسلام اور دہشتگردی اور تیسرے نمبر پر جبو کنہ لکھی اس کا نام ہے ارسول کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ موسیقی موسیقی